السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی پریشانیوں کا حل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرماوے تو دوستو ایک مرتبہ پھر سے آپ کے خدمت میں ایک عمل کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ بہت ہی پاورفل اور آزمدہ عمل ہے دوستو آج میں جو عمل آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ہیں گھر کے اندر خیر و برکت کے لئے تنگ دستی کو دور کرنے کے لئے اور رزق و حلال کو پیدا کرنے کے لئے دوستو آپ اگر پریشان ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے رزق حلال نہیں ہے اور آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں ہے چاہے آپ دکان چلاتے ہیں یا پھر کوئی کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ مجدوری کرتے ہیں لیکن آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے اس کے حلال نہیں ہے تو دوستو اس عمل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر کے اور اللہ کے راستے میں صدقہ نکال کر اپنی پریشانیوں کو اور تنگ دستی کو دور کر سکتے ہیں تو دوستو آپ اگر پریشان ہیں تنگ دستی کی وجہ سے یافر گرم کے اندر خیر و برکت کی وجہ سے تو دوستو آپ کو عمل کرنا اس طرح ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو صدقہ نکالنا ہے دوستو اللہ کے ربی نے ہر جگہ پر ہر موقع پر بیان فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالا کرو دوستو صدقے کے ذریعے ہم اپنی تمام پریشانیاں اور بڑی سے بڑی آفتیں دور کر سکتے ہیں تو دوستو ہمیں سب سے پہلے تو صدقہ نکالنا ہے اور صدقہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں گھر کے اندر کوئی میٹھی چیز بنانی ہے یا پھر کوئی میٹھی چیز ہم باہر سے بلا سکتے ہیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بھی چیز اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز آپ باہر سے لا سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق تو دوستو آپ اگر گھر میں بناتے ہیں یا پھر باہر سے لاتے ہیں تو آپ کو اس کے تین حصے کر لینے ہیں ایک حصہ تو ہم سب سے پہلے اپنے گھر کے لیے نکالیں گے اور دوسرا حصہ ہم گریبوں کے اندر تقسیم کر دیں گے چاہے پھر وہ ایک لکمہ ہی کیوں نہ ہو جتنی ہماری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق ہمیں صدقہ نکالنا ہے تو دوسرا حصہ ہمیں گریبوں کے اندر نکالنا ہے چاہے پھر ہم وہ اڑوز پڑوز کے اندر دیتے ہیں یا پھر کوئی گریب بچہ ہے اس کو کھلا دیتے ہیں اور تیسرا حصہ ہمیں چوٹیوں کے لیے نکالنا ہے تو دوستو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوٹیوں کے اندر بھی فطرت رکھی ہے جس طرح انسان بارہ مہینے پورا سال اپنے رسک کے لیے محنت کرتا رہتا ہے اسی طرح چوٹیا بھی بارہ مہینے اور پورا سال اپنے رسک کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتی رہتی ہیں اور ڈرتی رہتی ہیں اور دوستو اللہ تعالیٰ نے جانور کے اندر ایک چوٹی کو ایسا جانور بنایا ہے کہ وہ اپنے سے سو گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے تو دوستو ہمیں تیسرا حصہ چوٹیوں کے لیے نکال لینا ہے سب سے پہلے ہم ہمارے گھر کے لیے دوسرا گریبوں کے لیے اور تیسرا چوٹیوں کے لیے ہمیں حصہ نکال لینا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے اس میں سے آپ کو یا اللہ ہوں یا ولی یا والی یہ تین نام کے آپ کو تسبیح آپ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب افراد کی ایک ایک تسبیح آپ کو پڑھ لینے ہیں جس طرح کہ آپ گھر میں تین افراد ہے تو آپ کو تین تسبیح پڑھنی ہے چاہے پھر وہ الگ الگ تین پڑھے یا پھر کوئی ایک پڑھ لے تو مطلب تین سو مرتبہ ہوا یا پھر پانچ افراد ہے تو پانچ تسبیح مطلب پانچ سو مرتبہ ہوا اگر آپ کے گھر میں زیادہ تنگ دستی ہے آپ زیادہ پریشان ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ تین ہزار مرتبہ اور سات ہزار مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو کم سے کم جتنے افراد ہے اتنی تسبیح پڑھ لینے ہیں جس طرح تین افراد ہے تو تین سو مرتبہ آپ کو الگ الگ یا پھر کوئی ایک فردہ بھی پڑھ سکتا ہے تو دوستو آپ کو اس عمل کو روزانہ کرنا ہے یہ تسبیح آپ کو روزانہ پڑھنے ہے اور آپ کو صدقہ بھی روزانہ نکالتے رہنا ہے جب تک آپ محسوس نہیں کرتے کہ گھر کے اندر خیر و برکت بڑھ رہی ہیں اور پریشانیاں دور ہو رہی ہیں دوستو جب تک آپ کو اس عمل کو کرتے رہنا ہے دوستو اس عمل کے ذریعے بہت سارے میرے بھائی اور بہنیں اسے ہیں کہ جنہوں نے اس عمل کے ذریعے اور اللہ کی مدد حاصل کر کے اور اللہ کے راستے میں صدقہ نکال کر اپنی پریشانیوں کو اور تنگ دستی کو دور کیا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا نگاہ ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں السلام علیکم